مدن مالی کے اس ویڈیو میں سارے جو انگورز ہیں ان سب کا خیر مقدم کیا جاتا ہے اس کے علاوہ آج یعنی میری ملاقات کشور کمار سے ہوئی اس وقت جب میں یعنی ائرپورٹ پر لسپن میں پہنچا رات کو نو بجے کہ انہوں نے میرا اچھی طرح خیر مقدم کیا میں ان کا تہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں جو چار گھنٹے کا سفر تے کر کے اور یعنی اپنا سکیمتی وقت جس کو یعنی ضائع کرتے ہوئے یہاں پہنچے اور میرا اسکتپال کیا اور اسے سی کیا اس طرح کشور کمار جو ہے اپنے مالی ہے جنہی کا رلید شہر جو عمر کو اٹھے اصل ان سے ملاقات میری پہلی دفعہ اس وقت ہوئی تھی جب یہ گلاب سٹاٹر جو ہے ہمارا کلوز دوست ہے اسوار اس کو یعنی جنت میں جگہ دے اسوارک لوگ میں وہاں پہ ہماری ملاقات ہوگی جب یہ شادی کرنیا تھا اس کے بعد میری کبھی بھی ملاقات نہیں دوہزار بارہ میں دوہزار شاید دوہزار بارہ کے تین سال تھا اس کے بعد یعنی دوسری ملاقات ہو میں اس پین آیا تو اس پین میں یعنی مجھے یعنی اپنا ہمارے جو ہے رشتے دار ہے جیسے یعنی اپنا دوست کا ہے اچھا آپ کبھی جائیں تو پھر وہاں بھی جا سکتے ہیں چلو میں نے ٹھیک ہے جب جانا ہوگا تو اس وقت میں ان سے رابطہ کر لیں گا اس طرح یہ بات ختم ہو گئی آخر کار کبارہ میں نے اپلائے کیا تو زیادہ لگ گئی اب یعنی ان سے یہ نہیں واسطہ جوہا میرا یعنی جو اتم پرکاش نہیں کروایا اور ان کے ریفرنس سے یہ یہاں پہنچا اور انہوں نے یعنی تہ دل سے اور اچھی طرح میری جوہرے کے رسیب کیا اور کسی قسم کی تکلیف نہیں آنے دی اور ہر قسم سا اس قسم کا یہ تعاون کیا میری اچھی خدمہ تو کرتوازی جیسے ایک میمان کی جاتی ہے ایک دوست کی طرح ہے ایک کمیونٹی کی طرح ہے لیکن ان کا رویہ کچھ اقلاق باکردار کرتاکار ان کا پیچھنے کا انداز فلکل ہمداردانہ بھائچارانہ میسیج ہوا مجھے میں نے تو یہاں یہی میسیج کیا یہ دوسرے لوگ ان پس کے ساتھ بھی یہ اچھی یعنی اچھا رویہ رکھتے ہیں انہیں ہلپ کرتے ہیں مدد ہی رہا سب کچھ لیکن ہم تو پھر بھی اپنی کمیونٹی سے ہیں اپنے استردار ہیں یہ تو اور اچھی میری کچھ قسمتی تھی کہ مجھے اس طرح کا یعنی ایک نرم مجھا جو شریف انسان جس سے میرا یعنی واسطہ پڑھا اور اس طرح یعنی بھونے پھرنے میں مزا بھی آیا اب بھی یعنی دوسری ملاقات میری امرکوڑن ہوئی تھی جب ان کی مدھر کا یعنی ایک یعنی ٹریجڈی اکسیڈنٹ ہو گیا انسیڈنٹ ہو گیا وہاں بھی میں گیا ان سے ملا لیکن وہاں میں کسی چیز کا ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ کنڈیشن یسی کی اب میں ان کے لئے دعا کرتا ہوں تو جو اشور جو ہے ان کو یعنی اپنے جنت میں شرک لوگ میں ان کو جگہ دے اور ان پر ان کی آتما کو شانتی پران کرے اس طرح یعنی اب میں کشور کمار مالی ہے ان سے یعنی پوچھوں گا کہ آپ نے اپنے حالات زندگی کس طرح بسر کری اور کس طرح اپنی تعلیم کی حاصل کی اور کس طرح اپنے اس مشکل دور میں جو ہر کسی کو آتے ہیں ضروری نہیں ہے ہر کوئی یعنی فننشلی طرح سٹرانگ ہو لیکن انہوں نے کس مشکلات کا کن حالات کا مقاولہ کرتے ہوئے کس طرح اپنی تعلیم کو جاری رکھا اور کس طرح انہوں نے پڑھا اور یہاں پر کیسے پہنچے وہ سارا تفصیل آپ کو کس ویڈیو کے ذریعے ان کے یعنی بحث میں آپ سن سکتے ہیں مدنلال صاحب کے جو ویورس ہیں ان کو میرا طرف سے سلام نمستے سسری اکال آپ سب خوش ہوں گے ٹھیک ہوں گے امین دیکھے اور میں ساہی مدنلال کو موسک بائی ہرٹ ویرکم کرتا ہوں اس برتگال آنے پہ انہوں نے کہا کہ آپ برتگال میں ہیں تو میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں میں موسک ویرکم جب بھی آپ کا دل کرے تو ان کا جب لیسمن میں فلائٹ لینڈ ہوا تو میں اس وقت پورٹو میں تھا تو آج کل میں تھوڑا سا کام کر رہا ہوں سرچنگ نیو جوپ کی نئے کام کے حساب سے پورٹو کے اندر دیکھ رہا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایک کام کریں میں نے کہا آپ جب لینڈ ہو تو مجھے بتائی کہ میں آ جاؤں گا تو میں ایکٹلی یہاں پر بیسکلی رہتا ہوں بیجا میں بیجا میں بیجا لیسمن سے دو سو پچاس کلومیٹر تیس کلومیٹر تک ہے دور اور وہاں سے ہم ایرپورٹ پر پہ پہلی ملاقات ہوئی یہاں پر ہماری تیسری بلکے میرے احساس تیسری ملاقات ہوئی تیسری ملاقات ہوئی یہاں تو ان کو رسیر کیا اس کے بعد ہمارے پیارے میرے تو بلکل چھوٹے بھائی کی طرح ہیں میرے چھوٹے بھائی کے سالہ ہے اپنا نکرم کمار جانے مل صاحب کا بیچا ہے کمارکور سے انہوں نے ہمارا دنر ارنج کیا اور دنر میں کچھ زیادہ ہی ارنج کر گیا ارنج کر گیا کچھ کل ٹیزے نے ویڈیو نہیں بنائی بس یہ تو کچھ رہے گیا یہ کی زیادہ اچھو جاتے ہیں انہوں نے بہت بڑا ایک اونر دیا ہم دونوں کو ساتھ بیٹھے بادشت ہوئی پھر رات کو گھومے پھرے اس کے بعد وہ ہوتل میں تھے اور صبح نکل گئے تھے اپنا شہر گھومنے وہاں پر بریک فاسٹ وہ سنیل کمار اوب صاحب ہیں وہ ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں وہ بھی میرے کچھ بھائیوں کی طرح ہیں ایتراباس میں دیکھتے ہیں ایتراباس میں کام کرکے ہیں یہاں پر ان کا ریسٹورنٹ ہے ان کی گاڑیاں ہیں اور جیسے بھٹرم شاہ کی گاڑیاں ہیں سرائے پر دیئی ہوئی وہ لوگ پانچھے گاڑیاں ہیں وہ اوپر میں پڑھائی ہوئی ہیں کمٹری منائی ہوئی ہے پیچھے سنیل کمار اوب نے بھی وہی کام کیا ہوئی ہے پانچھے گاڑیاں ان کے پاس ہیں انہوں نے اوپر میں لگائی ہوئی ہے یہاں بولٹ میں اور اس کے ساتھ ساتھ ریسٹورنٹ کے بھی مالک ہیں نظر ہے یہاں کا ایک بہت خوبصورت بیچ ہے پوچٹ کا الکار جہاں سے دنیا اس کو دیکھنے آتی ہے وہ پورٹو اور لسمن کے بلکل بیچ میں ہیں تو اس پائنٹ کو بہت ہم تو نہیں جا سکے ابھی وہاں پر تائم نہیں تھا اتنا بارش بھی بہت زیادہ ہے اس طرح تو میں ان کو لے کر آیا اپنی گھر یہاں بیجا میں میرا گھر ہے وہ ہی پر ابھی ہم اس گھر کے سامنے بہت بڑا پار چھے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے ساہی کو کہا کہ چھنے چھوڑا سا آپ کو بار بھی بھی بھٹھا کر رہا ہوں گھماترا کر رہا ہوں کل تو آئے ہوئے تھے تھکے ہوئے تھے کافی ریسٹ کیا کھنا وانا کھایا اس کے بعد اب آج نکلیں تو ساہی نے کہا کہ کچھ بات کر لیتے ہیں کہ چھنے ٹھیک ہے میں نے کبھی تو اس طرح کے یہ بیلا کو اگر آپ میں نہ بناتا ہوں نہ میں اس میں مجھے پتا ہے ان چیزوں کا اور اپنے کام سے کام ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے اس ساب سے چلتے ہیں یہاں پر پرتگار بہت اچھا ملک ہے بہت ہونسٹلی میں تو یہ کہوں گا میرا میں اپنے گھر کو بھولی نہیں پایا لیکن ہاں دوستوں کی فیملی کی اپنوں کی پرائیوں کی جو کلاس فیلو ہیں دوست ہیں وہاں پر اب کافی زندگی کا حصہ پاکستان میں گزرا تو یہاں تو بہت آتے ہیں لیکن یقین کریں وہی چیز اگر یہاں پر ہوتی تو شاید وہ بھی آتنا آتا ہے اس میں پیارا ملک ہے بہت اچھا ملک ہے سیکنڈ ہوم ہے میرا سیکنڈ پاکستان ہے میرا ٹھیک ہے نا پرتگار بہت ہی دیکھنے سے بیٹھنے سے انوارمنٹ کے حساب سے ہر لیا سے بہت اچھا ہے یہاں پر تھوڑی سی آپ کو اسٹیکل کرنی پڑتی ہے جب میں آیا تھا دوہزار انیس میں سیپنمبر میں آیا تھا اور دوہزار بیس کی ہوندیا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیس میں مجھے کارڈ مل گیا تھا یہاں پر ریزیڈنس کارڈ اور اب دیفا کارڈ بھی میرا آ چکا ہے ایک ساں کے بعد پاسورٹ کی ایکسپیکٹیشن ہے مالی کرے گا وہ بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر بہت ایزی ہے فیملی کو شفٹ کرنا کاروبار شفٹ کرنا اور اپنے آپ کو یہاں پر ایسس کرنا اگر آپ پراپر ویل میں کہیں پر کام کرنا چاہتے ہو کرتے ہو یہاں پر گیپ بہت بڑا ہے ہر چیز کے اندر گیپ ہے یہاں پر بھی آپ پراپر ویل سے کام کرو گے وہاں سے کچھ میں کچھ آپ کے لیے دلست بن کے نکلے گا ایسا نہیں ہے کہ بندہ یہاں پر ویلہ بیٹھا ہوتا ہے تو جو بندے جس طرح سے جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی کام چلتا رہتا ہے تو میں مدن صاحب کو تو کہہ رہا تھا کہ آپ اگر ہی رہے جاتے ادھر ہی رکھ جاتے ان کا تو ارادہ تھا لیکن ان کی کچھ فیملیز کچھ جوپس کی کچھ میرے خوابیتار پرنشن کی ہے وہ اس میں بیومیٹک بھی جیرا ہوتی رہتی اب انٹرویو کو مزید آگے جاری کرتے ہوئے اسور کمار بھائی سے میرا یہ خوشن ہے کہ آپ نے اپنی ایڈیوکیشن کس طرح ہے اور کن حالات میں کن مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے حاصل کی امرکور سے لے کر سنڈی نسٹی سنڈی نسٹی سے لے کر کراچی نسٹی تک اور اس کے بعد یعنی آپ نے کن خیل میں کیا کام کیا اور کس طرح ایکسپیرنس حاصل کیا اور اس کے بعد یعنی دنیا کے کن ممالک کو گھوما تاکہ وہاں کا بھی یعنی ناول سے ہی ان کے ایکسپیرنس ہوا اس کے بعد یعنی کرتگال کا جو ہے کافی کچھ یہ بتا چکے ہیں باقی یعنی مستقبل میں جو بچے ہیں وہ کس طرح ایڈیوکیشن کے ذریعہ آنا چاہیں ایڈیوکیشن کے ذریعہ آ سکتے ہیں اگر ان کے ساتھ پاس ایڈیوکیشن کی صلاحات نہیں ہیں تو باقی یعنی ایسے ٹیلنٹڈ کام ہیں وہ بھی کر کے آ سکتے ہیں مزید آپ اپرے یعنی یہاں کا جو ماؤل دیکھتے ہوئے ایکسپیرنس کو اس کا اظہار کریں میرا وقت تو لوگوں کے نظر میں تو مجھے وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہمیشہ اسٹرگل کرتے ہوئے ہی آپ مشکل میں بھی گزرائے بلکل لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں کبھی فیل نہیں ہوا میں اسٹرگل میں بلیو رکھتا ہوں سیلف سٹارٹر پرسن ہوں اور جب اومرکوٹ میں تھا میں ٹک کی تھی تو ابھی اس وقت میری بھائیوں کی طرح انہوں نے مجھے اس وقت کہ چل میرے ساتھ ہیڈر آباد ہیڈر آباد دیکھ وہ فرس ٹائم تھا جب میں ہیڈر آباد گیا تھا تو ان کے گھر پہ میں رہا انہوں نے مجھے گائر لائن کیا وہاں پر مجھے گواند مالی صاحب ملے وہ میرے بڑے اچھے دوست بن گئے ہیں تو مجھ سے عمر میں دونوں بڑے دونوں بھائیوں کی طرح ہیں لیکن مجھے بہت اچھا گائر کیا میں نے ساتھ وہاں سے لیا پھر وہاں پر میری سنجھ یونیسٹری میں کامرس میں ایڈمیشن ہو گئی اور جو کامرس میں ایڈمیشن میں نے لی تھی وہ میں ایکسپا جو اپنا گواند مالی صاحب کو دیکھ کر ہی میں نے فالو کیا تھا ان کی باتیں تھی کہ کامرس میں لینا چاہیے میرا حلانکہ اکنامکس میں ہوا تھا میں نے اس کو دپارٹمنٹ چینڈ کروا کر کامرس میں میں آ گیا تھا وہاں پر نائنٹی نائنٹی سکس سیون کے اندر تو سنجھ یونیسٹری میں میری ایڈمیشن ہوئی وہاں پر وہاں سے بیکم کیا میں نے بیکم کرنے کے بعد وہاں سے میں کراچی یونیسٹس میں میری ایڈمیشن ہوئی وہاں سے دو ہزار میں میں نے ایم بیئے کیا ایم بیئے کرنے کے بعد پھر وہاں پر رینمائی کے لیے جو بڑے بھائیوں کی طرح ہوتا ہے دوستوں کی طرح ہوتا ہے بلکل بہت اچھا کلوک گواند مالی صاحب اللہ ان کو سہتمند رکھے ہمیشہ عزت دے کاروبار میں برکت دے ہمیشہ انہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور انمائی کی میری انہوں نے مجھے افرگ کی کہنا آپ اگر سرویس میں کام کرنا چاہتے ہو تو ایک اپرچنیٹی ہے وہاں پر اور وہاں سے میں نے اپنے کیریئر کا جو فرس ٹائم ہے سٹارٹ دیا سرویس شو سے سرویس چیلس کارپوروشن میں اے اے کارپور سیلس ایسوشی اپنے لگا وہاں پر کارپور سیلس مینجر بنا چھ سال میں نے وہاں پر دیئے اس کے بعد میں نے جو آزار چار میں میں نے جوائن کی تھی سرویس پوروش سرویس سٹارٹ پوروشن اور جو آزار میں میں نے باٹا پاکستان کو جوائن کیا تھا اس کے بعد چھ سات سال میں نے باٹا میں دیا باٹا پاکستان میں پھر میں یو ایس اے کلا گیا سنگاپور گیا ہوا ہوں اجیفٹ اور کافی انڈیا کافی ملک بھونیا ہوا ہوں جو مدھلال صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں اس پرگل تو انسان کو کرنا پڑتا ہے جہاں پر آپ ٹیولنگ کرتے ہیں تھوڑی سی تکلیف تو ہوتی ہے لیکن آپ کو ملتا بھی بہت کچھ ہے اگر آپ پوزیٹیو وے میں جاتے ہیں آپ کے پاس سکیلس ہیں آپ کے پاس سرٹیفکلس ہیں آپ کے پاس ٹیکنیکل ہینڈ ہے سکیلس ہیں آپ سکسس رہتے ہیں میں جو مدھلال صاحب سے بات پوچھ رہے ہیں کہ آج کی جو ینگ جنرشن ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں کوئی بڑی چیز بھی نہیں میں یہ نہیں کہتا کوئی بڑی ڈیوری ہو تو اس کے بعد آ جائے اس کو تو پھر تو ویسے بھی نہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہیں پر وہ شفت ہو سکتا ہے فٹ ہو سکتا ہے ایڈیس ہو سکتا ہے لیکن جو بندہ موبائل کا کام جانتا ہے ٹیکنیکل ہینڈ سے میں بات کروں گا جو موبائل رپیرنگ کا کام جانتا ہے وہ بہت کامیاز ہیں یہاں پر کوٹ سگال کے اندر یہاں یورپ میں کہیں پر بھی چلا جائے ایو ایسے میں بھی چلا جائے میں وہاں پر بھی چھ ماہ رہا ہوں میں نے دیکھا جو موبائل رپیر والے ہیں لیپ ٹاپ رپیر والے ہیں یہاں آپ کا جو یہ کنسکشن میں جو ویسن ہوتا ہے آپ کا بریک لیئرس ہوتا ہے کار پینٹر ہوتا ہے یہ ان کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے پلمبر ہے پینٹر ہے ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے کیونکہ یورپ کے اندر آئے دن بارش ہوتی رہتی ہے تو ان کے جو کلر ہیں یہ ایسا نہیں کہ ہماری طرح ایک ایک سال بھول آتے ہیں یہ لازمی سا جو ہے نا پینٹر چھ ماہ میں دو مرتبہ چھ ماہ میں ایک مرتبہ لازمی پر آتے ہیں تو ان کو یہ لوگ بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے جو یہ لوگ یہاں پر کامیاب بھی ہوتے ہیں اپنی روزی بناتے ہیں اچھے پیسے بنا لیتے ہیں سہی طرح سے پرا پر وی پر کام کرتے ہیں تو ان کا بہت اچھا فیوچر ہے یہاں پر میں تو یہ کہوں گا کہ جو نیو گرمیشن ہے اس کے پاس اس کے پاس اگر کئی بڑھی دگری نیو ہے تو میرے حساب سے وہ کم سے کم یہ موبائل رپیر کا کام گاڑی کا کام ہاں گاڑی کا کام اتنا بہت زیادہ ہے موٹر سنگل بنانے کا کام کاریں بنانے کا کام یہ ساری چیزیں اگر اسکیلز میں آتی ہیں یہ سیکھ کر کوئی بندہ آتا ہے ٹیکنیکل ہینڈ ہے اس کے پاس پر میرے حساب میں وہ کبھی بھی شرمیدہ نہیں ہوگا اور وہ کبھی بھی یہاں پر فارک نہیں بیٹھے گا یہاں پر ان چیزوں کی آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا ڈیمانڈ کاؤں سے آ جائے گی تو سلائی کی مشین ہیں جو چلانا جانتا ہے فیکٹری کے اندر جو یہ جوکی کی مشین سوٹنی ہے تو انڈسٹری کے اندر وہاں پر ورکرز کی آئے جن ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایسی طرح کے لوگ ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہیں درائیورس ہیں لیکن ان کے پاس ورکرز ہونا چاہیے ویلیڈ لائسنس ہونا چاہیے ساری چیزیں کارڈ کے پاس مجھے یہاں پر ڈرائیوئنگ لائسنس بہت ایسی مل گیا تھا میرے پہلے یہاں پر ویزیزنس کارڈ آیا ویزیزنس کارڈ کے پاس میرے پاس پاکستان کا ڈرائیوئنگ لائسنس تا اگر آپ کو دیکھیں تو یہ کوئی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں رہی بات میرے استرگل کی یہاں پر بھی آخر میں نے اپنی کمپنی کھولی پہلے میں نے یہاں پر جوب کیا وہ مجھے اچھا نہیں لگا پھر میں نے اپنی ایک سپریم این فریش ایل ڈی اے کے نام پر ایک کمپنی سٹارٹ کی اس سے میں نے ٹریڈنگ کی انپورٹ ایکسپورز کا کام شروع کیا پاکستان سے میں یہاں پر رائز لیا کر بھیجتا تھا وہ بھی کام چلا لیکن کووڈ کی وجہ سے اور پھر اوپر سے یہ جو اپنا یوکرین کی وار کی وجہ سے جو سرائٹ جو وہاں کے تھے وہ بہت زیادہ اپنا بڑھ گئے وہ نہیں کر سکا میں اس کو کنٹینیو ٹنی سے ایکسپنسز پڑھ رہا تھا پھر یہاں پر پھر دوسرے کام بہت سارے ہیں اگری کلچر کے اندر جو پندے ہیں وہ پروائیٹ کرنا فارمرز ہوتے ہیں وہ ہیں میرے پاس ہوسٹل ہے میرے پاس گھر ہیں وہ میں گھر رینٹ پہ دیتا ہوں اس سے میرا کام اچھا چل جاتا ہے اس سے مراد مانا اگری کلچر میں جو کام کرتے ہیں وہ بھی ایکسپینس چل جاتا ہے دیکھیں پورچوگال جو ہے نا وہ دو چیزوں سے ہے سیدھی سی بات ہے کہ ایک تو آپ کا ٹورزم ہے بہت زیادہ یہاں پر جو سردیوں کے اندر ڈسومبر کے مینے کے اندر ابھی آپ دیکھیں گے پورا کینیڈا سے یوکے سے امریکا سے ایون آسٹریلیا سے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو پھر رہنے کیلئے جگہ چاہیے وہ یہاں پر تین تین مینے سٹے کرتے ہیں تو ان کو کھانے پینے کی ہی چیزیں چاہیے موبائل سم بھی چاہیے موبائل خراب ہی ہو جاتا ہے موبائل گر بھی جاتا ہے بہت ساری ایسی چیزیں جو ان کو ضرورت ہوتی ہے جنہاں ان کو اگر آپ فالو کرتے ہیں جیسے میں نے دیکھا میں یہاں پر آیا تو میں تو فارمر کا کام نہیں کر پا رہا تھا نام میرے میکنے ہی وہ بات ہی تو میں پہلے دیکھ رہا تھا ایک دو ماں میں نے دیکھا کہ ان کی ضرورت کیا ہے جب میں نے دیکھا تو مجھے ایک پرتگیس نے کہا کہ یار ہمیں ٹرانسپورٹ چاہیے یہ تیس بنے ان کو ہمیں یہاں پر پٹیاس کلومیٹر پر لے کا جانا ہوتا ہے ٹرانسپورٹ تو میں نے اس کو ٹرانسپورٹ پروائیٹ کی تو پھر جب میں نے اسے پوچھا کہ ان کو رکھتے کہاں پر وہ بھی پرابلم ہے ہمارے ساتھ پھر میں نے گھر بنانا شروع کیا کہ گھر کرائے پہ لے کر ان کو میں نے رکھنا شروع کیا پھر اس کے اندر میں نے کچن چلوانا شروع کیا کہ جیسے میرے جو دوست تھے وہ کوئی اس میں سے اگر دوچی کا کام جانتا تھا کوکنگ کا کام جانتا تھا تو میں نے اس میں وہ اپنا خانہ پینا وہاں پر شروع دیا تو وہ اس طرح سے آپ کو ایک چین مل جاتی ہے نا چین چلتی جاتی ہے چلتی جاتی ہے ابھی ماشاءاللہ میرے اپنی ایک لیمیٹڈ کمپنی ہے اس کو یہاں پر LDA کہتے ہیں سپریم فریش LDA کے نام پر اور بہت اچھی ہے اس سال میں نے ٹرانوال بہت اچھا کیا ہے اور یہاں پر آپ کو جب آپ ریزن سارڈ ہے آپ کی کمپنیاں ہیں فیکٹریاں ہیں اس کے بعد بہت زیادہ آپ کو یہاں پر گورنمنٹ بہت زیادہ بہت زیادہ پرشنیٹس جاتی ہے لوگوں کے حساب سے آپ کام کوئی آگے کرنا چاہتے ہیں کوئی نیا پروجیکٹ لے کر آنا چاہتے ہیں تو آپ کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں ہمیشہ ایک نہیں کہ آپ کو کچھے چھوڑ رہتے ہیں تو الحمدللہ اللہ کا بھوان کا مالکہ سکتر ہے بہت خوشنی یہاں پر بہت اچھا ہے معاول اچھا ہے اپنا سسٹم ہے اپنا کوئی کہنے والا نہیں ہے لیکن ہاں آپ کوئی بھی ان لیگل ایکٹیوٹی نہ کریں گلت باتوں میں نہ ہیں گلت لوگوں کے ساتھ مد پیٹھیں اور پھر تو آویز بھی آپ پاکستان میں ہو انڈیا میں ہو یورپ میں ہو امریکا میں ہو ان لیگل ایکٹیوٹی سے تو بندہ گلت راستے پر ہی جاتا ہے اس کے لیے میں ہمیشہ ہر بندے کو روکتا ہوں کہ آپ ان چکروں میں مت پڑھیں آپ انہیں کام سے کام رکھیں فوکس اپنے کام پر اپنے سوچر پر اپنی فیملی پر اپنے فرینڈز پر ان پر اپنے پر اپنے دوست ہیں میرے جو بھی دوست ہیں مدنلال کے جو ویورس ہیں وہ یہاں پر آنا چاہتے ہیں تو میں ان کو ایک چیز روکسٹ کروں گا کہ کچھ نہ کچھ سیکھ کر رہے ہیں یہ سارے کو چھوٹے چھوٹے تین مینے کے ہوتے ہیں چار مینے کے ہوتے ہیں چھے مینے کے ہوتے ہیں چھے مینے کے ہوتے ہیں پریکٹس کے بعد بندہ سیکھ جاتا ہے میرے خیال سے یہ چیزیں اگر کر کے یہاں پر آتے ہو تو کبھی بھی آپ کا ہاتھ خالی جیب خالی نہیں ہوں شکریہ 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 بہت کچھ باتیں انہوں نے کنتی بتائی اپنا یعنی وقت نکال کر اپنی کمیونٹی کے لیے اس سے یعنی دوسری کمیونٹی بھی چاہے انجنیز کو سنیں گے یہ کمیونٹی کے لیے بندہ سب نہیں ہے یہ میں سے تو ایک پورے پاکستان کے لیے جو بھی ہر ملک کے لیے ملک کے لیے اس لیے انٹروی دینے کا مقصد یہ ہی ہے کہ یہ نہیں ہر کوئی اس کو سمجھ سکے یہاں پر جو آتا ہے یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ آنا بہت آسان ہے لیکن آپ اپنا پروفائل بنائیں آپ پروفائل کی لیے پروفائل بنانے کا بھی میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں جیسے میری کمٹی میں جوب تھی سیلی اچھی تھی تو میں وہاں سے اپنا پروفائل بنانا شروع کیا میں نے ایجیبت گھوما میں نے دوبئی سنگاپور اس طرح سے کافی ملک میں گیا ہوں تو میرا پروفائل اچھا بن گیا اس کے بعد میں نے یو ایسے کے لیے اپلائے کیا تو مجھے ایک سیکنڈ میں انہوں نے کچھ بھی مجھ سے نہیں پوچھا اور اسٹم لگا مجھے اپنا پاسپورٹ لے کر مجھے وزا دے دیا وہ پان سال کا تھا اب زیادہ بھی اور بھی پان سال کا میں آگر چاہوں تو دے سکتا ہوں اس کے بعد دیورپ کے میں نے اپلائے کیا انہوں نے مجھے منع نہیں کیا وزا لگ گیا لیگل آ کر یہاں پر بیٹھا ہوں جو ایکٹیوٹی کیے لیگل کیے چھوٹا کم کمایا لیکن صحیح کمایا صحیح جگہ پر بیٹھے ہیں نہیں بھی کمایا تو خاموش ہو کر بیٹھے ہیں گلت ایکٹیوٹی میں نہیں جانا ہے کیونکہ یہاں پر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ قانون کا ہے قانون کو اگر آپ فالو کرتے ہو کہیں پر بس تو میرے حساب سے خبی بھی آپ کو بیچے گرنا نہیں پڑے گا سکسسی ہو گی آپ کی اور پراپر وے میں بیٹھیں ایک جگہ پر فوکس کریں ایک جگہ پر کام کریں ایک ہی کام کو سیکھیں ٹھیک ہے نا میں 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 تو سجیشن یہ دوں گا ہر بندے کو کہ کنسٹریشن کی کنسٹریشن کی لائنڈ ہو ہے نا کنسٹریشن میں جو بھی ہے بندہ وہ یہاں پر اس کی اس کا فیوچر ہے وہ بہت زیادہ آگے جا سکتا ہے وہ کم سے کم اگر ایک سال کام کر لے تو دوسرے سال اس کی جو سیلی ہوگی بارہ یورو سے کم نہیں ہو سکتی دس بارہ یورو آرم سے کما لیت ہے ابھی پورچوگال کی گورنمنٹ نے سلی بڑا بھی دیئے پہلے بیسک جو تھی وہ سات سو پانچ تھی ابھی سات سو ساٹھ کر دیئے آنے کا جو طریقہ ہے آپ کی اپاؤنڈ میں اچھے خاصے فنڈ ہونا چاہیے آپ کا ٹرانزیکشن بہت اچھا ہونا چاہیے آپ کا ایک دو ویزا کہیں آس پاس کی لگی ہونی چاہیے جیسے باقو ہے دوبئی ہے کمی ہے تھائی لینڈ ہے جہاں پر بھی آپ اسی نقلی جا سکتے ہیں اس پر بعد آپ اپلائے کریں تو اسپین ہے اس لئے وہاں سے آپ کرتے ہیں تو کوئی میرے خواہد میں اتنا ایسیو نہیں ہے بہت سارے لوگ آ رہے ہیں اور جو نہ آنے کی وجہ وہ ہوتی ہے وہ آفیسر دیکھتا ہے کہ بھئی اس بندے میں ڈاکومنٹیشن اپنی جو ہے نا پراپر ویس سے نہیں کی اس وجہ سے ریسیوز ہوتے ہیں ریسیوز ہونے کا سب سے بڑا یہ ہی وجہ ہے کہ وہ اپنے پروفائل کو اچھا نہیں بناتے اور جا کر ایسے ہی اپلائے کر لیتے ہیں وہ اپلائے کرنے کے بعد ان کا ریسیوز ہی ہوتا جات ہے تو آئی ٹھنک کہ میں آپ کو یہی سجس کروں گا ریپوس کروں گا کہ اپنا پروفائل اچھا بنا ہے تھنکس ویری ویری بہت تھنکس تو آنی یعنی آپ نے بہت اچھا کیا اور اچھے ہی بتا ہے اب یہ ہی ان کے لیے ایک میسیج ہے تاکہ یعنی آنے حالے وقت میں اپنا اپنی ایک لائن بنائے جو طرح ایک ایڈیوکیشن ایفیشنسی کی لیا سے دوسری یعنی چیلنٹی یعنی اسکلز ہیں جو یعنی بھائی صاحب نے بتا ہے وہ ضروری ہیں ہنر کے ذریعہ یعنی آپ کو لسٹ پتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ چلے جائیں کنسٹرکشن میں چلے جائیں آپ موبائل ریپیرنگ میں چلے جائیں آپ لیپ ٹاپ ریپیرنگ میں چلے جائیں آپ الیکٹریشن ہے کیمرہ فکسر ہے بندہ ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ آئرن فکسر ہوتا ہے جو کنسٹرکشن میں ہوتا ہے اس کے پینڈل ہوتا ہے ویلڈنگ والے ہوتے ہیں ڈائیورز ہوتے ہیں جن کے پاس جن کے پاس بڑی ڈگری ہے کوئی ایم بی او اگرہ کر کے بیٹھا ہے تو جاپ کے حوالے سے تو پوششکال بہت ہی تام ہے یہ جو اسکل سے میں نے بتا ہے اس کے اندر تو بندہ ابھی بھی فارغ نہیں بیٹھتا فری نہیں ہوتا ان کے لیے تو جاپ اپرچنیٹی رہتی رہی ہے آئی ٹی کمپیٹر میں آئی ٹی کمپیٹر کے تو بہت ہی اچھا ہے یہاں پر بہت سار دوست مرے ملتے ہیں بی ایس کمپیٹر بھی ہیں یہاں پر اپنا کام کرتے ہیں آئی ٹی تو ڈاکٹر کے پاس جب ہم چھوٹے ہوتے تھے جب کہتے تھے بیٹا ڈاکٹر بننا ڈاکٹر بننا آپ کو ہر کوئی بندہ یہی کہتا ہے کہ آئی ٹی کرنا کمپیٹر سائنس کرنا میرے کھال میں تو اب انہوں نے ڈاکٹر کو بھی ڈاکٹر والی جو بات ہی وہ ان کو اس پینڈ کرتے ہیں وہ ان تو خیر نہیں کیے ہر چیز سے لیکن ایک برابری پیدا کر دی ہے کہ آپ ایم بی اے کریں آئی ٹی کریں آپ میڈیکل کریں لیکن وہ ہر کسی کا اپنا مقام ہے اپنا رتبہ ہے اپنا اسٹرٹس ہے اپنا لیویل ہے جو لیویل جس کے پاس دگری نہیں اس کے لئے میں بات کر رہا ہوں وہ یہاں پر آ جائے آنے کے ساتھ ساتھ کچھ اپنے ہاتھ میں اسکلز لے کریں ایسے لیے کہ بندہ کوئی خالی اکتے چلا آئیتا تو اس کے لئے بڑی پریشن ہے شکریہ 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 شکریہ